اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج کے ہماری دوسری ویڈیو ہے بیان کا موضوع ہے فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا کیا درست ہے آئیے قرآن اور حدیث کے روشنے میں دیکھتے سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگیت لائے کریں کمنٹ کریں دوستو اور رشددارہ کے ساتھ ضرور شیئر کریں ویڈیو شیئر کیا کریں کیونکہ اچھی باتیں فیلان ابھی ست کا اجاریہ ہیں اور اگر دیل اجازت دی تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دی کہ جو فرض نماز کے بعد دعائیں کرتے ہیں ہم پاس اجتماعی دعا فرض کی بات خاص طور سے اس کو اتنا سنگین جمعہمت نے لیا یہ کب سے شروع ہے اس طرح سے دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر آپ پڑھے اس کا مطالعہ کرے حدیث کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ سے آتے ہیں آپ نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد آپ ایک بار جو ہے زور سے اللہ عبر کہتے ہیں اس کے بعد اس کے بعد تین بار اس تغفر اللہ کہتے ہیں اس کے علاوہ کئی دعائیں کئی دعائیں ایک طول ہے اس کے بعد آیتالکرسی پڑھتے ہیں اور کئی دعائیں پڑھتے ہیں آپ نے نماز پڑھئی یہ سب کرتے ہیں مخت Achoوں کی طرف پلٹ کر کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ چلے جاتے ہیں اٹھ کر لیکن ہمارے پاس ایک عجیب مسئلہ ہے پاک میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام وہ کرتا ہے نماز اور اس دعا کو جو نماز کے بعد فرض نماز کے عدد ہوتی ہے اس کو نماز کا حصہ سمجھتے ہیں لوگ حالانکہ حدیث واضح ہے نماز تکبیر سے شروع ہوتی اور تسلیم پر ختم ہوتی تکبیر سے شروع ہوتی اللہ اکبر سلام پھیر دیا نماز ختم لیکن لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اگر کوئی اٹھ کر چلے جائے کسی ٹرین بجاری تو بلتا چھوڑ دو نماز نہیں ہوئی کیوں تارے نماز ہو گئی آپ کی دعا کے لئے رکھیں اتنا سنگینی سے لیا اور کرتے ہیں اب اس کی وجوہات کیا ہے میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھے اس کی کیا وجوہات ہے اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں یاد رکھی اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں یاد رکھی سیوہ اس کی کہ لوگوں نے اپنے مسلح کو ثابت کرنے خیاس آرائیاں کی خیاس سمجھتے آپ اپنے وہم و گمان پہلی وجہ کہ لوگوں کو دعا نہیں آتی نا تو لہٰذا ہم دعا کر رہے ہیں اچھی وجہ ہے لیکن امت کب تک ہر چیز پر لوگوں کو ڈیپنڈ ہوگی مجھے سمجھ میں نہیں آرہا ہے کب تک اچھا اگر آپ نے اس لئے دعا کر آئی امام صاحب نے کہ لوگ سیکھ لے ہو سکتا درست آخذ تھوڑا تسلیم کرتی ہاں ٹھیک ہے کب تک لیکن کتنے سال ہوتا ایک آدمی چالیس سال سے نماز بڑھا چالیس سال سے وہ اس کے پیچھے پڑھ رہا کوئی لیمٹ ہونا کہ ایک سال کے بعد تم سیکھ لو اچھے مہنے ہم سیکھائیں گے اور سیکھانے کا کوئی طریقہ ہوتا اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو سیکھانے ہم دعا کرتے ہیں تاکہ لوگ سیکھ لے تو ایشی دعا چلتی ہے کوئی ٹرین کے رفتہ رب اللہ یہ سیکھنے کا طریقہ ہے ایسا سکھائے جاتا ہے سکھانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے امام صاحب پلتے پھر مختلف سے کہہ غور سے سنیں میں آپ کو دعائیں سکھا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کہیے آپ سم ملکے ربنا سمبرنگ ربنا آتنا آتنا فی الدنیا یہ ہوں گا سکھانا ہے نا اب تب تک سکھانے اس کے لئے اللہ کلاس رکھیں پھر آپ سکھانے کے لئے آپ لوگوں کے مسئلوں کے لئے ان کے ناسکھنے کے لئے شریعت ہوں کیوں بدل رہے یہی بات سمجھ میں نہیں آرہی ہر شخص انفرادی دعا کرے میں اس کا منکر نہیں ہوں لیکن اجتماعی دعا سننے سے ثابت نہیں تو پہلی وجہ ہم سکھانے کے لئے دوسری وجہ میں نے طلب کی کہ بھا یہ کیوں کیا جاتا ہے اہل علم تو اس کے خائل نہیں یاد رکھی اہل علم ان کے خود بڑے علماء جو ہندوستان کہتے ہیں یا بڑے سغیر کہتے ہیں خائل نہیں ہے اس کے چاہے کسی مکتب سے تعلق ہوتے ہو کسی مسئلک سے سب انہیں کہا درست نہیں ہے سنت نہیں ہے بلکہ اکثر یہ بھی کہا کہ یہ بدت ہے ٹھیک تو دوسری وجہ ایک صاحب سے میں نے بات کی میں نے کہا یہ درست نہیں ہے کم از کم آپ جیسے لوگ اہل علم تو باتوں کو سمجھئے تو کہا نہیں 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 یہ ثابت ہے میں نے کہا کیسے تو کہا قرآن میں دیکھئے بہت سی آیت ہیں ربنا سیغہ ہے جمع کا ربنا ربی نہیں ہے نا ربنا اے ہمارے رب ربی اے میرے رب ہوں گا ربنا اے ہمارے رب تو اس سے مطلب یہ ہے کہ اجتماعی دعا کی جا سکتی میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے یہ اللہ کے رسول کی تفسیر نہیں سمجھے اس کی کہ اے میرے صحابہ یہ ربنا سے مراد اجتماعی دعا ہے تم لوگ اجتماعی دعا کیا کرو اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال نماز پڑھائی اتنے سالوں میں کیوں نہیں بتا ہے صحابہ کو کہ دیکھو اس سے مراد ہے اجتماعی دعا تم کو سمجھ میں آئے میں بلا چود دو سو سال بعد یہ بات پوری تو پھر تھوڑے خاموش ہو گیا نہیں یہ تو درست نہیں تو یہ خیاس آرہیاں ہیں سننہ سے عمل ثابت نہیں اور ہر چیز میں کب تک آپ ڈیپنٹ ہیں گے دوسروں پر دعا حاجت کے لئے انسان کرتا ہے دعا عبادت ہے حاجت ہے اور اس عبادت کو بھی آپ آؤٹسورس کر دیں گے دوسرا کریں گے آپ کے لئے آپ سمجھو آپ دعا کر رہے ہیں وہ عبادت ایک حاجت ہے اور آپ کو حاجت ہے کہ اللہ اولاد چاہیے آپ کو آپ کو اولاد چاہیے آپ کو اولاد نہیں چاہیے آپ کو خوب اولاد دیں امام صاحب کو اولاد چاہیے امام صاحب کہت اللہ مجھے اولاد دے پچھوڑا رہے بس بس مجھے پہلے گیار آرہ ہو گئے اب اگر آمین وہ اپنی حاجت رکھ رہا ہے وہ اپنی بات کر رہا ہے ایک آدمی ہے وہ اپنی بات کر رہے کہ اللہ مجھو بریاہی اور کفتے ہونا دوسرے آدمی گستہ زیادہ چاہیے تو وہ اپنی دعا کرے نا کہ مجھے نانخلی اور فلان چاہیے وہ اس کی دعا میں کیوں آمین کہہ رہا ہو اس پر اکتفا کیوں دعا آپ کے لیے ہے نا آپ کے مسئلے اور اس کے مسئلے ایک ہے اپنی کیجئے نا پھر یہ دعا سنت سے سرحاتن ثابتی نہیں ہے اقل اس کو نہیں تسلیم کرتی ہاں آپ کو کرنا ہے ضرور کیجئے ہر نماز کے بات کیجئے لیکن اجتماعی دعا امام کے پیچے ثابت نہیں ہے نہیں ایک اچھا عمل ہے اچھی بیدت ہے موصول لوLo بھلتے ہیں بیدت حسنہ ایک جواب یہ بھی ہے بیدت حسنہ میں کہتا ہوں بیدت حسنہ ویسے عربی کے معنی میں ہوتا ہے اچھی اچھا لیکن اردو میں کیا ہوتا حسنہ کا معنی حاہہ حسنہ تو بیدت حسنہ اکھرات میں رونا ہے یہ یہاں بیدت حسنہ آخرت میں رونا ہے لیکن اس لئے کہ بیدت اور حسنہ یہ ہوئی نہیں سکتا میں آپ سے اگر کہوں یہ نالے کا اچھا پانی اور نالے کا گندہ پانی نالے کا پانی بولتی تو کافی ہوگا اچھا گوبر اور برا گوبر گوبر بولتی معاملہ ختم ہوگیا یہ بیدت بولے تو حرام ہے اب یہ اچھی اور بری کیا ہوتی حرام چیز میں اچھا اور برا کیا فرق ہوتا ہے یہ کفر حسنہ اور یہ کفر سیعہ ہے مطلب یہ برا کفر ہے اچھا کفر ہے یہ کیسے ہو سکتا یہ حرام چیزیں ہیں سب تو بیدت ہے حسنہ اور بیدت ہے صحیح اچھی اور بری بیدت نہیں ہوتی کچھ یہ سرے صحیح عمل سنت ثابت نہیں ہے لہٰذا ہم اس معاملے احتیاط کرنا چاہیے اب بھائی نے کہا کہ کسی نے ان کو ایک وجہ دی کہ آزادی کے وقت لوگوں کو وہ تھا دیکھئے اجتماعی دعا کو کرنا ہے کر سکتے ہیں کہاں کہاں وہ سن لیں وہاں کیجئے آپ جمعہ کی خطبے میں خطیب جو دعا کرے مختدی آمین یہ اجتماعی دعا ہے سنت سے ثابت عیدین کے خطبے میں جب امام دعا کرتا ہے خطیب تو وہاں آپ آمین کہہ سکتے ہیں وہاں تو سب چپی لاغے بیٹھے ہوئے جو میں خطبے دعا کر رہا ہے سب بیٹھے اس کو معلوم نہیں دعا ہے وہ ثابت ہے عیدین کے خطبوں میں اللہ کے رسول نے عورتوں سے کہا کہ اے عورتوں اگر تم میں سے عورتیں حائزہ بھی ہو تو جو ہے عید کا ضرور آئے عورتوں نے کہا اللہ کے رسول حائزہ عورتوں نے نماز نہیں پڑ سکتی تو کہا نماز نہیں پڑ سکتی تو کیا ہوا مسلمانوں کی دعا میں تو شریک ہو جہاں بولا گیا حائزہ کو بھی کہا گیا جاؤ وہاں تو بن کر دیا آپ نے عیدگاہ میں کوئی انتظام نہیں مزید میں انتظام نہیں تو جمعہ کے خطبے میں اجتماعی دعا عیدین کے خطبے میں اجتماعی دعا نماز استسقہ میں آپ اجتماعی دعا کر سنت سے ثابت ہے یہ ایسی طرح اگر کوئی بڑی مسئبت کوئی آفت کوئی پریشانی امت میں ہو تو فرض نماز میں آپ دعا کر سکتے اجتماعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک قوم نے ستر خرہ ستر صحابہ عالم دین جو دین کا علم رکھتے تھے بھلایا کہا ہم اسلام سیکھنا ہے اور شہید کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں چالیس دن تک بدعا دی ان کو بدعا دعا ہی ہوتی ہے مطلب بری دعا تو آپ فرض نماز کے اندر کیجئے کرنا ہے تو عیدین کے خدبوں میں کیجئے آپ جمعہ کا خدبہ آپ کے لئے ہے نماز استثقہ آپ کے لئے اور اس کے علاوہ اجتماع کہیں بھی مسلمان جمع دو چار اور کہہ دے اللہ معاف کرے بھائی اس کو آمین بلتی جو کیا مسئلہ لیکن خاص طور سے ایک جگہ بیٹھ کر نماز کے بعد وہ ذکر و عسکار جو سننہ سے ثابت ہے وہ سب ترک کر کے دعایں چل رہی دعا ہوئی ہاتھ پہر اٹھ کے چلے گئے ارے ذکر و عسکار کہہ دائمی پوری زندگی ذکر و عسکار کرتے ہیں نماز کے لئے وہ تو پورے غائب ہے اور آپ نے ایک نئی چیز اجات کر دی اس کے وقت سے ذکر و عسکار غائب ہوگی تو یاد رکھیں اس معاملے میں یہ سنت سے ثابت نہیں ہے آپ انفرادی کیجئے اپنی دعا کیجئے اور جب آپ انفرادی دعا کر رہے ہیں تو اپنے الفاظ میں کیجئے آپ کو جو زباناتی کیجئے جتنے یاد و عربی میں کیجئے جتنے یاد نہ ہو اپنی حاجت رکھی اللہ کے سامنے اس لئے کہ ہر شخص کا ہر فرد کا مسئلہ لگائے وہ اللہ سے اپنی حاجت رکھے اور انشاءاللہ عزیز اللہ رب العزت اس کو اس کا جواب دیں گا بیڑی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ